اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں بہت ہی عالی ریمیڈی سالوں پرانی محل صرف پندرہ منٹ میں غائب کرنے کا طریقہ اس کے لئے مجھے کچھ چیزیں چاہیے ہیں یہ میرے سامنے بھی پڑی ہوئی ہیں میں نے لیے ہے گولڈن پرل کی ایک بیوٹی کریم ٹو ان ون ساشے ملتا ہے اس میں کریم بھی ہوتی ہے اس میں بلیچ بھی ہوتی ہے ان دونوں کو مکس کرنا ہوتا ہے اور پھر لگانا ہوتا ہے اور میرے پاس ایک ٹوٹ پیسٹ ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے کیونکہ میرے پاس پیرا ٹوڈ نکس ہے تو میں نے پیرا ٹوڈ نکس لے لی تھی اور میرے پاس چار پانچ کیپسلز ہیں وائٹیمن ای کے جن کو میں ایک ہی اس میں یوز کروں گی چلتے ہیں ٹائمز آیا کیے بغیر ریمیڈی کی طرف ہم ریمیڈی شروع کرتے ہیں یہ میں نے یہ والا ساشل یہ ہے گولڈن پل کا اس کے اندر مجھے ملتی ہے ایک کریم اس ٹائپ کی یہ میں استعمال کروں گی یہ میں تھری ڈالوں گی تھری کارٹر ڈالوں گی اور پھر میں اس سے ہاف یعنی میں نے جتنی کریم ڈالیا ہے اس سے ہاف جو ہے وہ میں یہ پاودر ڈالوں گی تاکہ اچھے طریقے سے بال گولڈن ہو جائیں میں نے اس میں ڈال لیا اب میں ان کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی خواتین اپنا چہرہ تو مختلف کریموں سے چمکا لیتی ہیں لیکن ہاتھ پاؤں کو نظر انداز کر دیتی ہیں جبکہ لوگ زیادہ تر ہاتھ پاؤں کی صفائی دیکھ کر ہی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں ساشے اور جو کریم تھی وہ اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب میں پیراڈون ٹکس کا ایک چمس جو ہے وہ اس میں ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اس امیزے میں اس کے بعد جب میں نے ان کو مکس کر لیا ہوگا اس کے بعد میں وائٹیمن ای کا kaپسل لوں گی یہ اس طرح کے میرے پاس چار kaپسل پڑے ہوئے تھے اس میں سے میں ایک kaپسل لے لوں گی ایک وائٹیمن ای کا kaپسل لیا ہے اس کو میں اس مکسچر میں مکس کر دوں گی اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی آپ نے یہ لگانے سے پہلے میکشر کرنا ہے کہ آپ نے ہاتھ جو پاؤں اچھے طریقے سے دھولیے ہوں اور اس کے بعد خوشک بھی کر لی ہوں ٹھیک ہے دلے ہوئے خوشک ہاتھ اور پاؤں پر کسی بریش کی مدد سے آپ نے اس کو لگانا ہے اب میں اس کو ڈال دیوں گی پھر میں اس کو مکس کروں گی جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر میں بریش کی مدد سے اس کو لگا لوں گی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اچھے سے دلے ہوئے ہوں یہ اب میں اس کو یہ فارغ ہو گیا اس کو میں پھینگ دوں گی اب میں ان کو جب مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے پھر میں ان کو لگانے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا یہ آڈینس کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے جو لائک اور کمنٹ کے صورت میں سامنے آ جاتے ہیں اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی آپ نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ملائم سا بنجے تاکہ لگانے میں ہمیں بہت آسانی ہو اس کو تھوڑا سا اور مکس کروں گی اور پھر میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گی اگر میں بہت سارے برش ہوتے ہوں گے میرے پاس برش آویلیبل ہے میں اس برش کی مدد سے پورے ہاتھ پہ لگانے کا طریقہ بتاؤں گی میرے پاس یہ برش ہے اس برش کی مدد سے میں ہاتھ پہ لگاؤں گی اچھے طریقے سے سپیشلی انگلیوں کے درمیان میں چھوٹی انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تھرڈ فنگر پہ پھر سیکنڈ فنگر پہ اور اس طرح فرسٹ فنگر پہ اچھے طریقے سے ہم نے لگا دینا ہے جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ میل ہے یا زیادہ ڈارٹنس ہے وہاں پہ آپ نے زیادہ لگا دینا ہے اور پھر جو ہے وہ انگلیوں کے سینٹر پہ لگانا نہیں بھولنا کیونکہ انگلیوں کے سینٹر والی جگہ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہ جاتی ہے اور وہی زیادہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آپ نے میک شر کرنا ہے کہ آپ نے ہر جگہ انگوٹھے پہ بھی اچھے طریقے سے لگا لینا ہے جب آپ نے اس کو لگا لینا ہے پھر آپ نے یہ میک شر کرنا ہے کہ کسی زخم والی جگہ پر اس کو نہیں لگانا کیونکہ پھر آپ کو جلن ہوگی بلیچ کریم لگا کر اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے میکس کی ہیں پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اب میں لگا رہی ہوں لگانے کے بعد پندرہ منٹ تک میں انتظار کروں گی پندرہ منٹ کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے پاس آکے آپ کو ریزلٹ اس کا دکھاؤں گی دھونے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا اب یہ گلہ گلہ میں آپ کو دکھاروں ابھی میں نے اس کو صاف نہیں کیا یہ گلے کا ریزلٹ ہے اس کے بعد میں اس کو کسی موٹے کپڑے سے ہاتھ اور پاؤں کو صاف کر لوں گی جہاں جہاں پر آپ نے بلیچ لگائی ہوگی یہ میرے پاس جو ہے وہ رومال آویلبل ہے میں اسی رومال کے ساتھ جو ہے وہ میں اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لوں گی اور پھر آپ اس کے ریزلٹ دیکھئے گا کہ دودھ جیسا صاف ستھے چمکدار ہاتھ ہو جائیں گے جس کو ہر کوئی دے کے حیران ہو جائیں گے بلکہ آپ خود بھی سرپرائز ہو جائیں گے کہ اتنا اچھا ریزلٹ ہے اس کا اور بال دیکھیں سارے گولڈن ہو چکے ہیں واضح رہے کہ یہ امیزہ چہرے کی جل پر نہیں لگانا کیونکہ چہرے کی جل زیادہ پتلی ہوتی ہے اور جو یہ ہم نے امیزہ بنایا ہے یہ جو ریمیڈی بنائی ہے یہ تھوڑی سٹرونگ ہے اس لئے چہرے کی سکن جو ہے وہ سینسٹیف ہوتی ہے آپ نے اس کو ہاتھ اور پاؤں پر یوز کر سکتے ہیں یا جو آپ کے ڈارک ایریاز ہیں سپیشلی کونی ہو گئی وہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں ریٹیوں آج کی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا